سبحان الملک القدوس وطروں کے بعد ہے تراوی کے درمیان میں نہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سوال کیا گیا ہے کیا سبحان الملک القدوس تراوی کی چار یا آٹھ رقعات کے بعد کہنا صحیح ہے کیا یہ ذکر وطروں کے بعد نہیں کہنا چاہیے اور اگر ہم گھر جا کر وطر پڑھنا چاہیں تو مسجد میں یہ ذکر پڑھ سکتے ہیں نیز تراوی کی ہر دو رقعات مکمل کرنے کے بعد استغفار کرنا جائز ہے رہنمائی فرما دیں الجواب بعون الوہاب نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان الملک القدوس نماز وطر کے بعد کہا کرتے تھے اس لئے نمازیوں کے لئے اس سنت پر عمل کرنا مسنون ہے چاہے وہ وطر مسجد میں ادا کریں یا اپنے سونے کی جگہ میں اسی طرح چاہے وطر اکیلے ادا کریں یا باجمات تاہم قیام اللیل یا تراوی کی رقعات کے درمیان میں اس ذکر کی پبندی کرنا شرائع عمل نہیں ہے کیونکہ یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ثابت نہیں ہے اس لئے مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے پر صرف سنت کو ہی معیار سنجھے اور کسی بھی قسم کی کمی بیشی سے اجتناب کرے عبد الرحمن ابن ابزار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وطروں میں یہ صورتیں پڑا کرتے تھے سب حسم ربک الاعلا اسی طرح قل یا ایوہ الكافرون اور پھر قل ہو اللہ احد پھر جب سلام پھیر لیتے تو تین بار فرماتے سبحان الملک القدوس تیسری بار کہتے ہوئے آواز قدر بلند فرماتے اس روایت کو ابو دعود تیالسی نے المسند جلد نمبر ایک صفہ نمبر ڈبل فور وان میں اسی طرح ابن جاد نے اپنی المسند جلد نمبر ایک صفہ نمبر چھاسی میں اور ابن ابی شہبہ نے المسنف جلد نمبر دو صفہ نمبر ترانوے اور امام احمد نے اپنی مسند جلد نمبر چوبیس صفہ نمبر بہتر اور دیگر محدثین نے بھی اسے روایت کیا ہے اس حدیث کی بہت ساری اسانید ہیں اور ان اسانید کو کئی محدثین اور محققین مثلاً ابن ملقن البانی شیخ مقبل الوداعی مسند احمد کے طبعہ رسالہ کے محققین اور دیگر اہل علم نے صحیح قرار دیا ہے محدثین نے اس حدیث پر ابواب قائم کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذکر وطروں کے بعد پڑھنا مستحب ہے چنانچہ ابن ابی شہبہ نے اس کے لئے عنوان قائم کیا ہے آدمی وطروں کے بعد کیا دعا پڑے اسی طرح ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ہے وطروں کے بعد کی دعا کے متعلق امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ہے وطروں سے فراغت کے بعد تسبیح کے متعلق اور ابن حبان نے اپنی صحیح ابن حبان جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو چھے میں عنوان قائم کیا ہے کہ باب ہے اس ذکر کے بیان میں جسے وطروں کے بعد پڑھنا مستحب ہے امام نوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وطروں کے بعد تین مرتبہ سبحان الملک القدوس کہنا مستحب ہے المجموع شرح المحذب جل نمبر چار صفحہ نمبر سولہ اور اسی طرح ریفرنس کے لئے دیکھ سکتے ہیں تحفت المحتاج جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ستائیس ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وطروں کے بعد تین بار سبحان الملک القدوس کہنا مستحب ہے اور تیسری بار کہتے ہوئے اپنی آواز بلند کرے ریفرنس کے لئے دیکھیں المغنی جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بائیس یہی بات دائمی فتوہ کمیٹی کے فضاوہ کے دوسرے ایڈیشن جل نمبر چھے صفحہ نمبر ساٹھ میں آئی ہے جب وطروں کا سلام پھیر لے تو سبحان الملک القدوس تین بار کہے چنانچہ ہمیں کوئی ایسا اہل علم نہیں ملا جس نے سبحان الملک القدوس کو وطروں کی نماز کے علاوہ کہنے کو مستحب قرار دیا ہو ہماری ویب سائٹ پر پہلے ہی وضاحت گزر چکی ہے کہ بعض مساجد میں ترابی کے رکعات کے دوران اجتماعی اذکار عادت بنا لی گئی ہے یہ اذکار استغفار یا تسبیح وغیرہ پر مشتمل ہوتے ہیں حالانکہ کسی بھی ذکر کو اجتماعی طور پر بغیر کسی دلیل کے کرنا انسان کو بدعات کی جانب لے جاتا ہے اور سنت سے دور کرتا ہے خلاصہ اقلام یہ ہوا کہ ترابی کے رکعات کے دوران سبحان الملک القدوس کہنا نمازیوں کے لیے شرعی عمل نہیں ہے اسے صرف وطروں کے بعد کہا جائے گا اسی طرح اجتماعی استغفار بھی ترابی کی رکعات کے درمیان کرنا جائز نہیں ہے اگرچہ انفرادی استغفار اور تسبیح کرنا جائز ہے مزید تفصیلات کے لیے آپ سوال نمبر 3 ڈبل سیون فائیو تھری اسی طرح سوال نمبر فائیو زیرو سیون وان ایٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سوال نمبر وان زیرو ایٹ فائیو زیرو سکس اور اسی طرح سوال نمبر وان تو وان تو سیون زیرو اور اسی طرح وان نائن زیرو ڈبل ایٹ وان کے جوابات ملاحظہ کر سکتے ہیں واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ صالح المنجد المملكة العربیت السعودی فتوہ نمبر ڈبل ٹو وان فور ڈبل تھری والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ